ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشوال جسورس ان انفرٹلیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر اینڈ ہجامہ سینٹر بارہ بنکی اتر پردش آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونانی اور ایرویت میں ایک سنگل انگریڈینٹ ہے ایک میڈیسن ہے جس کو ہم لوگ کونچ بیج کے نام سے جانتے ہیں کونچ کے بیج یہ بیج ہوتے ہیں بیسکلی تو اس کے کیا خاص بینفٹس ہیں کن کن ڈیزیز میں یہ یوز ہوتا ہے اس کے یوز کرنے سے آپ کو کن کن ڈیزیز میں بینفٹس ملنے والے ہیں کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو رگلر بیس پر یوز کریں گے تو وہ اس سے کیور ہو جاتی ہیں سائنٹیفک آسپیکٹ کیا ہے اس کا جو ابھی ریسنٹلی ریسرچز ہوئی ہیں اس کے بارے میں کونچ کے بارے میں وہ ہم ساری انشاءاللہ ڈسکس کریں گے دیکھئے کونچ کے بیج کے بینفٹس تو بہت زیادہ ہیں ہے نا اور یہ بہت پہلے سے پروف تھا کیونکہ ہمارے جو مرقبات جو بنتے ہیں چاہے وہ آئیرویت کے ہوں یا یونانی کے ہوں جو کمپاؤنڈ ڈرگ بنتے ہیں اس میں کونچ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا لیکن یہ چیزیں سائنٹیفکلی پروون نہیں تھیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کن کن ڈیزیز میں اس کے بہت ایفیکٹ آتے ہیں ان کا سائنٹیفک اسپیکٹ کیا ہے یہ چیزیں آپ کو اتنی ایزلی نہیں ملیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سائنٹیفکلی یہ کیسے پروون ہے کہ اگر یہ پریمچار اڈرگلیشن میں کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے دوسری ڈیزیزز میں یہ کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے سیکشوال ڈیس آرڈرز میں یہ کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے اس کے کیا پروف ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کونج کے بیچ بیسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سفید ہوتے ہیں اور ایک کالے ہوتے ہیں یعنی کی وائٹ ہوتے ہیں ایک کونج کے بیچ اور ایک بلیک ہوتے ہیں تو بیسکلی جس کے زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں اور عام طور پر ہمارے یہاں جو پریکٹس میں یوز ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے کالے کونج کے بیچ عام طور پر استعمال کیا جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کی کالٹی اس کو بہت زیادہ پرکھ جو ہے اس کی وہ آنی چاہیے آپ کو کہ کون سے کونج کے بیچ جو ہیں وہ اچھے ہیں اور کیسے اس کا پاورڈر بنانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کونج کے بیچ بیسکلی میوکونہ پرورنس اس کا جو سائنٹیفک نام ہے وہ میوکونہ پرورنس ہے تو اس کے دیکھئے لوکل لینگویج میں بہت سارے نام ہوتے ہیں الگ الگ زبانوں میں اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں اور الگ الگ علاقے کے اعتبار سے آپ کے ریجن کے اعتبار سے اس کے وہاں پر نام الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جو سائنٹیفک نام ہم نے آپ کو بتایا ہے میوکونہ پرورنس یہ چینج نہیں ہوتا یہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے اس کا نام یہی ملے گا تو میوکونہ پرورنس جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا اصل ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو میوکونہ پرورنس ہیں اچھا اس کے استعمال کا طریقہ جو ہے سب سے بیس جو طریقہ ہے وہ پاورڈر کی فوم میں ہے پاورڈر کی فوم میں آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریے یہ اس کا استعمال کرنے کا اس کا ایک کومن طریقہ ہے کہ دودھ کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا چاہیے اس کے بینیفٹس کے اگر ہم بات کریں تو ایک مطبع جنرل اور دے دیتے ہیں اسپیشلی میل انفرٹلیٹی میں اس کے بہت خاص بینیفٹ آتے ہیں اسی طریقے سے سیمن کی اگر خراب ہے آپ کی سیمن کی اچھی نہیں ہے یا سیمن جو ہے آپ کا اس کی کوانٹیٹی بہت کم ہو گئی ہے اتنا زیادہ ماسٹر بیشن آپ نے کر دیا ہے کہ اب ماسٹر بیشن آپ کرتے ہیں یا پھر سیکشوال انٹرکورس کرتے ہیں آپ تو سیمن آپ کا ڈسچارج ہی نہیں ہوتا سیمن نکلتا ہی نہیں اتنا زیادہ خرابی آپ کے اندر آ چکی ہے اللیڈی تو اس کے استعمال کرنے سے سیمن کا پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کی کوالٹی جو ہے انہانس ہو جاتی ہے اس سیمن آپ کا آنے لگتا ہے تو یہ بہت اس کے خاص سیکشوال ڈسارڈرز میں بینیفٹ ہو گئے کہ ان ان ڈیزیز میں یہ یوز ہوتا ہے اسپیشلی انفرٹلیٹی کا ذکر آیا اس میں انفرٹلیٹی کے مارے بارے میں ہم نے بتایا کہ میل انفرٹلیٹی میں اس کے خاص بینیفٹ ہوتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی انفرٹلیٹی کے پروڈکٹ چاہے وہ یونانی کے ہوں یا آئیرویت کے ہوں عام طور پر اس میں کونچ کا استعمال کیا جاتا ہے کونچ کے بیچ کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے تو یہ خاص بینیفٹس ہو گئے کرتا کیا ہے کہ اسپم کی جو موٹیلٹی ہے اسپم کی پروگریس ہے اگر ابنارمل اسپم پائے جاتے ہیں مورفولوجی اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو یہ کریکٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اگر اسپم کا کاؤنٹ کم ہے یعنی کی اولیگو اسپرمیا ہے آپ کو یا پھر اسپم بالکل آپ کے نل ہیں اسپم پائے نہیں جاتے یعنی کی آپ کو کیا ہے ایزو اسپرمیا ہے تو ان دونوں صورتوں میں اسپم کا کاؤنٹ یہ انہینس کرتا ہے اسپم کو بڑھاتا ہے اور اس کی موٹیلٹی پروگریس مورفولوجی ان ساری چیزوں کو کریکٹ کرتا ہے تو یہ بات ہو گئی کہ اس کے سیکشل ڈیسارڈرز اور انفرٹلیٹی میں اس کے اچھے خاصے بینیفٹس آتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جسے عام طور پر یہ سمجھ لیجئے پارکنسن ڈیزیز یعنی کی آپ کے برینس ریلیٹیڈ پرولمز اگر ہیں تو وہاں پر بھی اس کے اچھے خاصے بینیفٹس ہوتے ہیں پارکنسن ڈیزیز ہے یا پھر اسی طریقے سے اگر اسٹیفنس ہے آپ کی بوڈی میں مومنٹ بہت زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ بلکل اسٹیفنس پائی جا رہی ہے آپ بوڈی جو ہے آپ اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں بوڈی کا بیلنس نہیں مینٹین کر پا رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے خاص بینیفٹس آتے ہیں ابھی ان کے سائنٹیفک آسپیٹس کیا ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے ایک بینیفٹس آور آل لے لیتے ہیں کی کہاں کہاں پہ اس کے خاص بینیفٹس آتے ہیں ارتھرائٹس میں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں جن لوگوں میں ارتھرائٹس ہے ان کے جو جوائنٹس ہیں وہ بلکل بہت زیادہ پین کرتے ہیں اسپیشلی آج کل جو سردی چل لائی ہے اس میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے انفلمیشن ہو جاتا ہے وہاں پر ہے نا پین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے خاص بینیفٹس آتے ہیں فیمیل میں برسٹ کینسر کو یہ روکنے کا کام کرتا ہے جو لوگ اس کا یوز کرتی ہیں جو فیمیل اس کا یوز کریں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو پرولیکٹن ہارمون ہے وہ بڑھ جاتا ہے جن لوگوں میں تو اس کو یہ مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پرولیکٹن اگر ہائی ہے تو اس کو یہ ریڈیوز کرے گا اور اس کے ریڈیوز کرنے سے آپ کا جو بریسٹ کینسر کے چانسز ہوں گے وہ آپ کے کم ہو جائیں گے تو یہ اس کے خاص خاص بینیفٹس ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے بس ایسی بتا دیا یہ سائنٹیفکلی پروون ہیں یہ سارے بینیفٹس ہیں یہ سائنٹیفکلی پروون ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ راشا، ٹرمر اور پارکنسن ڈیزیز میں اگر یہ کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے دیکھئے عام طور پہ ہمارے برین میں جو دوپامین پھائے جاتا ہے دوپامین کیا کرتا ہے نیورونز پروڈیوز کرتا ہے جس سے کہ ہمارے برین کا فنکشن ہوتا ہے نیورونز سے ہے نا تو اب دوپامین کی اگر کمی ہو جاتی ہے ہمارے برین میں دوپامین کے تھوڑی بہت بھی کمی ہو جائے گی تو ظاہر سے بات ہے نیورونز کیا ہو جائیں گے ان کے پروڈکشن کم ہو جائے گا نیورونز ہمارے برین میں کم ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے پھر پارکنسن ڈیزیز ٹرمر راشہ سٹیفنس ہماری بوڈی میں یا بوڈی کا بیلنس ہم مینٹین نہیں کر پاتا ہے اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں تو پھر اب یہ کیا کرے گا کونس کے بیچ کیسے کام کرے گا ظاہر سے بات ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا ال ڈوپا پائے جاتا ہے یہ ال ڈوپا کیا ہوتا ہے کہ جا کے کنوٹ ہو جاتا ہے دوپا مین میں ال ڈوپا جو ہم اس کو انٹیک کرتے ہیں یہ ہمارے بلنٹ میں جانے کے بعد یہ دوپا مین میں کنوٹ ہو جاتا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ دوپا مین کی کمی ہوئی تھی ہماری برین میں تو وہاں پر اس کمی کو یہ پورا کر دے گا اور اس کے پورا ہونے کی وجہ سے جو نیورانز کا پروڈکشن کم ہو گیا تھا وہ بڑھ جائے گا فوراں وہ مینٹین ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کے اندر جو یہ اس طرح کی جو ڈیزیزز تھی وہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ بلکل پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بہت اچھے افیکٹ آتے ہیں ان ڈیزیزز میں بھی چونکہ اس کے ایک بینیفٹ اور بھی ہے اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز بھی رکھتا ہے یہ گونج کے بیز جو ہیں انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز بھی رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارا انزائیٹی اسٹریس ہے نا ڈیپریشن اس طرح کی جو کنڈیشن ہے وہاں پر بھی اسے بینیفٹ ہوں گے آپ کو کیونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو اسٹریس ہے وہ ڈیزول ہو جائے گا وہ آپ کا نکل جائے گا ہے نا بہت زیادہ آپ جو پریشان رہتے ہیں ڈیپریشن میں رہتے ہیں وہ چیزیں آپ کی صحیح ہونے لگیں گی اس کی وجہ سے بھی چونکہ آپ کو ایکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے تو وہاں پر ایکٹائل ڈسفنکشن میں بھی آپ کو یہ بینیفٹ پہنچا دیا ہے نا تو یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہے ایسا نہیں ارثریٹیس کی ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ ارثریٹیس میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کیوں کیسے کیونکہ اس کی جو پروپرٹیز ہیں ان میں یہ چیز سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ انٹی انفلامیٹری اور جو ہے انیلجیسک پروپرٹی ہیں اس کی کونچ کے بیچ کی انٹی انفلامیٹری اور انیلجیسک پروپرٹی ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ اب ظاہر سے بات ہے کہ آپ کا انفلامیشن ہوتا ہے ارثریٹیس میں تو وہاں اور درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کی جو پروپرٹی ہیں انٹی انفلامیٹری اور انیلجیسک تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو ارثریٹیس میں بینفٹ ہو جائے گا الڈوپا کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرولیکٹین کو ریگولیٹ کرے گا یہ پرولیکٹین کو مینٹین کرے گا اگر بڑھا ہوا ہے لیول پروٹلیکٹن کا تو الڈوپا کی وجہ سے وہ جو ہے صحیح ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کے چانسز تھے وہ آپ کے کم ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ اس کے اتنے سارے بینیفٹس ہیں اور یہ ساری جو ہے سائنٹیفکلی پروون ہیں تو دیکھئے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے بس ایسی بتا دیں گے کہ اس کے یہ فائدہ ہیں لیکن کیسے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں سائنٹیفکلی جو پروون انفرمیشن ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھئے اس کے یہ خاص خاص بینیفٹس ہیں کونچ کے بیج کے تو اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہے آپ کونچ کے بیج کا استعمال ضرور کریے اب کرنا کیا ہے دیکھئے اب ظاہر سی بات ہے آپ پروفیشنل نہیں ہیں ان چیزوں کے ہے نا آپ کو ہم بتا دیں گے کہ کونچ کے بیج جو ہے ان کا چھلکہ اتار کر کے ان کا پاورڈر بنا لیجئے اس کو کیسی ہونی چاہیے کتنا پرانا کتنا ڑڈ ہونا چاہیے کونچ کے بیج کی دیکھنے میں کیسا ہونا چاہیے کیسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کونچ کے بیج جو ہمیں مل رہے ہیں یہ آپ کے اچھی کالٹی کے ہیں یا نہیں ہے یہ ایفیکٹیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کہاں کہ کونچ کے بیج ہم لیں گے تو زیادہ فائدہ پہنچے گا یہ ساری چیزیں آپ نہیں جانتے تو کوشش کریں گے کہ اگر آپ لوگ ریکویسٹ کریں گے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے کونچ کے بیج آپ لیجئے تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوں گے تو آج جو ہمارا بتانے کے مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اس کے کیا کیا خاص بینیفٹس ہیں کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی اچھا اگر آپ نے کونچ کا بیج لے لیا اس کو بنا لیا پاورڈر کی فارم میں آپ نے اس کو پریپیر کر لیا تو اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو دیکھئے اس کا جو ہے آدھا چمچ آدھا چمچ صبح اور آدھا ہی چمچ شام کو دونوں ٹائم دودھ کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کا ڈائیجیشن خراب رہتا ہے تو کوشش کریے کہ آپ گائے کے دودھ کے ساتھ لیجئے بہنس کے دودھ کے ساتھ نہ لیجئے اگر آپ کا ڈائیجیشن صحیح رہتا ہے تو آپ بہنس کے دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا دودھ لینے سے ڈائیجیشن خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریے لیکن گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ فائدہ منتابعت ہوتا ہے ایک تو بات ہو گئی ہے دوسری بات اب ظاہر سے بات ہے یہ بات جو آئی کہ آپ پتہ نہیں صحیح سے پریپیر کر پائیں نہ کر پائیں تو دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی پروڈکٹ عام طور پر اس طرح کے پائے جاتے ہیں اس میں کونچ کے بیج یا میکونہ پروڈنس جو ہے عام طور پر اس میں شامل ہوتا ہے تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے میری ریکمنڈیشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا پروڈکٹ لیجئے مارکٹ سے جس کے اندر کونچ کے بیج جو ہیں زیادہ مقدار میں آلیڈی شامل ہو تاکہ آپ کے یہ تو بینفٹ ملے ہی ساتھ میں آپ کو دوسرے بینفٹ بھی آ جائیں جس سے آپ کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ ریزولو ہو جائیں تو اسی کے تحت دو چار چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کونچ پاک کے نام سے آپ کو مارکٹ میں بہت سارے پاورڈر مل جائیں گے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کمپنیز کے ڈیریکٹلی آپ کونچ کے کونچ کا پاورڈر اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن کہیں کہیں وہ ایشوز آتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ کی پتہ نہیں وہ کتنا پرانا پاورڈر ہے کیسے وہ ہے کیسا بنایا گیا ہے ان چیزوں میں شیورٹی نہیں ہوتی کہیں کہیں یہ دل لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے جو ہے کافی پہلے کوشش کی تھی اور الحمدللہ وہ کوشش کافی کامیاب رہی اور بہت سارے پیشنٹ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہے ہمارا جو اپنا ریسرچ پر بیس جو پروڈریکٹ ہے جس کو ہم لوگ اسپرموجینک کے نام سے جانتے ہیں تو اسپرموجینک کا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ فائدہ منتابعت ہوگا آپ کے لیے اس میں کونچ کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی شامل ہیں جن کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کے جو فنکشن ہے اس میں چار پرشاند اور لگ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ بینفیٹس ہو سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اچھا سا پرپیر کر سکتے ہیں اس کو اور اس کو جو تیار کر سکتے ہیں تو کر لیجئے کوئی دققت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آسانی سے آپ کو مل جائے کہیں جانا نہ پڑے آپ کو کوٹنا نہ پڑے یہ ساری چیزیں نہ کرنی پڑے پاورڈر چونکہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تو اس کو پاورڈر مل جائے گا ہمارے 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 یہاں سے پوری دنیا میں ڈیلیوری ہوتی ہے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے ہماری ریکمینڈیشن عام طور پر یہ ہوتی ہے سبھی پیش سبھی کے لیے دیکھئے دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں دو چیزیں ہیں ٹریٹمنٹ کو لے کر کے ایک یہ ہے کہ مرض کو ٹریٹ کرنا کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کا علاج کیا جائے ایک تو یہ عام طریقہ ہے جو رائج ہے ہر جگہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک مرض سے پہلے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ مرض آپ کو آیا نہیں اس سے پہلے ہی ٹریٹمنٹ کچھ میڈیسن کچھ غزہ ایسی لی جائے کہ وہ مرض آپ تک پہنچنے ہی نہ پائے ہے نا تو یہ جو ہے یہ کیفیت کافی اچھی ہے کہ آپ ایسی تدابیر اختیار کر لیں ایسی چیزیں آپ پہلے سے ہی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ مرض آپ تک پہنچنے ہی نہ چونکہ آج کل کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کھانا پینے اتنا اچھا نہیں ہے ہے نا جنگ فور ہم بہت کنزیوم کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں یا پھر ڈرنگ بہت کومن ہو چکی ہے آج کل تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہماری سیکشوال لائف ہے اس پہ بیڈ امپیکٹ پڑتے ہیں ہمارے جو اسپم کی جو کالٹی ہے اس پہ بیڈ امپیکٹ پڑتے ہیں سیمن کی کالٹی پہ بیڈ امپیکٹ پڑتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آگے چل کر کے ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیوں نہ ایسی ترکیب جو ہے اختیار کی جائے ایسی چیزیں اختیار کی جائیں کہ وقت رہتے وہ جو ہے ٹریٹ ہو سکیں اور وہ مرض تک پہنچے ہی نہ ہے نا وہ ڈیزیز کی کنڈیشن میں انٹر ہی نہ ہو اس سے پہلے ہی آپ کیا کریں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کر لیں تو یہ چیز زیادہ بینفیٹ ہے تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تمام لوگوں کو کی یہ جو ہمارے سپرموجینک ہے سال میں تین مہینے ضرور یوز کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کچھ بیماری آپ کو ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سال میں تین مہینے اگر آپ اس کو رگلے بیسیز پر یوز کر لیں گے تو انشاءاللہ اتنی ساری جو پریشانیاں آپ کو آگے چل کر کے ہونے والی ہیں ان سے آپ بچ سکیں گے اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہمارے ہاں یونانی سسٹم آف میڈیسین اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حفظ ما تقدم حفظ ما تقدم کی جو ہے پہلے سے ہی اس کی حفاظت کر لی ہم نے جو بیماریاں آنے والی ہیں آگے چل کر کے اس کا علاج ہم نے پہلے ہی کر لیا حفظ ما تقدم کے طور پر یہ چیزیں ہم نے یوز کر لی تو اب وہ بیماریاں ہم کو آگے چل کر کے نہیں ہوں گی تو یہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے تو میری ریکمینڈیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو دسپیلے پہ جو نمبر ہے اس پہ آرڈر پلیس کر کے آپ منگا لیجئے 500 روپیز کا ایک بوکس ہوتا ہے جو پورے مہینے چلتا ہے تو تین مہینے آپ کو یوز کرنا ہے پندرہ سو روپے سال کا خرچ ہے اس کا تو اگر آپ اس کو یوز کر لیں گے یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا باقی بہتر طریقہ یہ ہے پھر بھی ہم اکثر ویڈیوز میں یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں آج بھی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی پریشانی ہیں سیکشوال ڈیسورڈرز ہیں انفرٹلیٹی ہے فیمیر انفرٹلیٹی ہے گارنیکلوجیکل ڈیسورڈرز ہیں آپ کو اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی بھی پراؤلومز ہیں تو ان کا سکسیسفل ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہربل میڈیسن کے طرح بہت آسانی سے بہت اچھا سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو بہتر طریقہ آپ کے لیے ہے کہ آپ جو ہے ہربل میڈیسن کے جو پریکٹیشنر ہیں یونانی ڈاکٹرز جو ہیں آپ ان سے کنسل کریے اپنی ریپورٹ کے ساتھ اپنی انویسٹیگیشن کے ساتھ ان سے کنسل کریے انشاءاللہ ان وہاں پر آپ کو سکسیسفل ٹریٹمنٹ اس کا ملے گا باقی اگر آپ کے یہاں نہیں ہیں آپ یا آپ ہم سے ڈیریکٹلی کنسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یہاں سینٹر جو یہ بارہ بنکی میں لوکیٹڈ ہے لکنو کے پاس آپ یہاں ویزٹ کر کے ڈیریکٹلی آپ ہم سے کنسل کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ یہاں نہیں آسکتے ہیں تو ہمارا آن لائن کنسلٹیشن الحمدللہ پوری دنیا کے لیے آویلیبل ہے پوری دنیا میں ہمارے پیشنٹ ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ ایزیلی آپ ہم سے آن لائن کنسل کر سکتے ہیں جو نمبر آپ کو ڈیسپلی پر شو ہوتا ہے اسی نمبر پہ آن لائن کنسلٹیشن کی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی یا پھر لیبریٹ پہ پر اگر پر ہر جگہ ہم آویلیبل ہیں وہاں سے آپ ہمارا اپارمنٹ بک کر سکتے ہیں تو تینکو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم